اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلق منها زوجہا اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے ہوا کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا پوچھنے لگے تم کون ہو ہوا علیہ السلام نے کہا عورت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بولیں آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھی ان کا نام پوچھنا چاہیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فورا جواب دیا ہوا اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا فرشتوں نے کہا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے حیات کی نسبت سے ہوا نام رکھا گیا مسلم شریف میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فایذا شهد امرا فلیتکلم بخير او لیسکت واستوصوا بالنساء خيرا فاین المرأة خلقت من ظلع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلْعِ أَعْلَاهِ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَغْتَهِ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجِ اسْتَوصُوا بِالنساءِ خَيْرًا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ ڈالوگے اور اگر اس کو چھوڑ دوگے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلہ نہیں جا سکتا اور عورت ذات کو نہائیت نرمی اور پیار سے رکھو ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دوگے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ حووہ علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حووہ علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی اب ابلیس لگا اپنے وصفہ سے شروع کرنے آدم اور حووہ علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا غَرَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةِ الْعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے چنانچہ ارشاد ہوا وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤگے ایک اور جگہ فرمایا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ نننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی اداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوپ پھر بے انتہا حسن و جمال مشکت نہ تکلیف بدبختی نہ بدقسمتی آدم اور ہوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے فوسوس لہم الشیطان پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تمہ دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے ستر تھاپ رکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نبت لا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لوگے اس نے یہ تمنا بھی دلائی وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَن تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِينَ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤگے اور ہمیشہ قائم دائم رہوگے پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آجائے میں آپ کا خیرخواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتداء ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِ یعنی دھوکے سے انہیں پھس لائا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کیلئے جنت مل چکی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے رو برو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیاء آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم دھاپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کول یہ ہے کہ وہ حووہ علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تمہ دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنسَا زَوْجَهَا اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کر دی حووہ علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حووہ علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينَ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تقبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے طوبہ کر لی جی ہاں دونوں نے طوبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام ازازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تغازے انہیں لاہق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعا نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے موجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا لباس اتر گیا تھا اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی سطر پوشی کا انتظام فرما دیا اللہ کا حکم ہوا قَالَ اَهْبِطُوا جنت سے اتر جاؤ مزید فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ الْإِلَاحِينَ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کروگے اور وہیں مروگے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤگے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيسَ أَمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَغَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتینكم منی هدا فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشوه يوم القیامة اعمى چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بحشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہگ گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لئے وہ کلمات یہ ہیں لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تُو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حووہ علیہ السلام بھی اتریں اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجے محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور ہفوہ علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو ہفوہ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگردان ہوئے آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا امام تبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہفوہ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے بیس ولادتوں میں چالیس بچوں کو جنم دیا ہر بار دو دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا وہ انہیں دین سکھاتے رہے اس وقت تمام لوگ مواحد تھے خالص توحید کو اپنانے والے تھے یعنی کانن ناسو امتوں واحدا تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا ابن جریر اور ابن کسیر رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور سنت کا علم تھا جب وہ اترے تو عالم بھی تھے لباس میں ملبوس بھی تھے کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے لوہے آگ لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر محذب زندگی گزارتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں انہوں نے بہترین زندگی زائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا تحذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفری نش سے ہے اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تحذیب کی سوج بوجھ موجود ہے بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسان مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے قابیل قرخت اور درش طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا کیونکہ ایک چرواہہ اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتا بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑوان بہن سے شادی کی خواہش تاہر کی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غزبناک ہو گیا اس نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک حدیہ پیش کریں حدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر زباہ کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی تیہ تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لاکر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دی زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لئے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو قوے بھیجے دونوں قوے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ قوہ مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ قوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے درمیان جو مقالمہ ہوا اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورہ معایدہ آیت ستائیس تا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُوا عَلَيْهِمَّنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُؤَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَهَلِكَ جَزَاءُ الْوَالِمِينَ